بندہ سمجھتا ہے کہ یہ آجائے گا تو شاید یہ اچھا ہوگا یہ آجائے گا تو شاید یہ اچھا ہوگا آئی سے کافی دیر پہلے ایک حکومت گئی پھر اس کی بات دوسری آئی تو وہ کوئی صحافی تھے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا رس پر کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی آنکھوں میں موتیاں اتر آیا تو یہی ہوتا ہے جب تک ہم خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا چاہیں گے اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں ہوگا اور دوسری طرف یہ جو نظام ہے اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہم بادلے نخواستہ قبول کے ہوئے ہیں اور یہ مشک تھی کہ چلو اس کے ذریعے سے کوئی بہتری کا راستہ نکلے لیکن ستر سال سے وہ کولو کے بیل کی طرح وہی مشک ہو رہی ہے سیاستدانوں کو تو یہ مسئلہ ہے کہ جمہوریت بڑی مقدس ہوتی ہے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کے قصیدے پڑھتے پھریں جمہوریت ہے کیا قبول نے کہا تھا کہ یہ رازق مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے چاہے ایک طرف سو گدے ہو جائیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ سمجھدار ترین علماء ایک طرف ہوں تو وہ گدوں کی بات مانی جائے گی جمہوریت تو یہی ہے نا اور ہم صرف ملک معاملات کے اندر جمہوریت جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں باقی معاملات کے اندر ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی جب بیٹی کا بیٹے کا رشتہ کرنے لگتے ہیں تو گھر کے افراد کو بلا کے رشتہ داروں کو بلا کے ووٹنگ کرواتے ہیں یا صرف گھر کے پانچ چار وہی جو سائبو رائے لوگ ہوتے ہیں وہی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں میں اپنے اس ادارے کے اندر جو فیصلہ کرتا ہوں ووٹنگ تو نہیں کرواتا آپ اپنی فیکٹری کے اندر جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ووٹنگ تو نہیں کرواتے لوگوں کو آپ جو بھی معاملات زندگی کے چلا رہے ہیں رشتے کرتے ہیں بچوں کے فیصلے کرتے ہیں کوئی چیز خریدنی ہے کوئی چیز بیچنی ہے اس شعبے کے ماہرین کو بلا کے رائے لیتے ہیں سمجھدار لوگوں کو بٹھا کر کے اس وقت آپ کی کچن کیبلٹ بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اس وقت اور یہ ملک اس قدر بے توقیر ہے کہ یہاں آپ اس شخص کی رائے لے رہے ہو کہ جو بریانی کی پلیٹ کے اوپر بک رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ووٹ کو بھی عزت ہونی چاہیے اس کو بھی وقار ہونا چاہیے کیا بات ہوئی آپ کی ہماری تقدیر اگر بدل سکتا ہے تو وہ نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظام خلاف تو ہماری تقدیر بدل سکتا ہے ہم مش کرتے رہیں جو بھی کرتے رہیں کچھ نہیں ہونے والا